برے کے بعد آپ کا ایک بار پھر صحبت ہے آج بات کرتے چھتیزگر کی خبروں کی چھتیزگر کی بھپیش سرکار کے چھ مہینے پورے ہو گئے ہیں لیکن اس نوکے پر منطری کواسی لخمہ اور انیتہ بھیڑیا سرکار کی اپلپ دیا گنائیں لخمہ نے کہا کہ ہماری سرکار نے جو کہا وہ کیا راہل زانبی نے کسان کے کرز ماف کرنے کی وعدہ کیا تھا اسے ہم نے پورا کیا لخمہ نے دھائیزار روپے پرتیک انٹل کی در سے دھان کی خریدنی بجلی بیل ہاف کرنے بستر کے کسانوں کی زمین لوٹانے پتھکاروں اور سماجی کارکارتوں کے خلاف ہونے والے فرضی کیس کو واپس لینے کی سرکار کے اتحصیق کام کو بتایا انیتہ بھڑیا نے بھی سرکار کی اپلپ دیا گنائیں انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار کے آنے کے بعد پندرہ طرح کے بنوپج کو شاش کی مول پر خریدنے کا بھی نڑلیا گیا مانوان بالوکاس بھاک کی اور سے کنیا بیوہ میں پندرہ سے بڑھا کر پچیس ہزار کی سہتہ راشی بھی دی گئی سرکار نے سرجہ ماپ کر کے دکھایا ہمارا بڑا اپلو دی کسان کی اوپر فوکوس ہے کانگریس پارٹی کا تھا مکہ منٹری کا نظار تھا اس لئے پچیس سو روپیہ دان کریدی کرنے والا ہندوستان کے پہلا سرکار ہے دوسرا کرجہ ماپی سونا میں ہمارا راستی ادھیکس مانی راہون گاندی صاحب دکھتی گھر میں گم گم کے بھولا تھا کہ اگر کانگریس کا سرکار بنے گا پچیس سورکے دیں گے اور کسان کا کرجہ ماپی ہوگا اور گوپیس بھگیل کے سرکار نے کرجہ ماپ کر کے دکھایا ہے اور اس لئے میں ہمارا صاحب زیادہ انگاری کے لئے جڑ چکے ہیں روپیش گھتا روپیش جس طرح دیکھا جائے کہ آج کانگریس نے پریس وارتہ کر سی ایم بھگیل کو کسان پتر تک بتایا اور ساتھ نے چھ مہا کی اپلدیاں بھی گنائی کیا آپ کچھ اس بارے بتائیں گے آپ اور ساتھ نے بی جے پی کا اس بارے میں کیا ریاکشن رہا لیکن فیلال بی جے پی کی اور سے کوئی ریاکشن نہیں مل پایا ہے لیکن جو وپاکاس ہے جو بھوپیش سرکار کا وکاس ہے جو ان کے دعوے ہیں اس کو چھوٹلایا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے لیکن جو مہتپور چیز ہے کہ چھے مہینے کی اپلدیوں پیرے جب ہم نے مکہ منتری بھوپیش بھگیل سے سوال پوچھا تو مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے کہا کہ شان کو پانچ بجے پر اس کانفرنس ہے اور الگ الگ جگہوں پر ہر سنبھاگ میں ہر کشتر میں جو منتری تھے انہوں نے الگ الگ جگہ پر پرس کانفرنس کر کے اپنی اپلدیوں کو پترگاروں کے ذریعے جنتہ کے بیچ پہ پہنچانے کے کم بھوپیش سرکار کے منتریوں نے کیا ہے بستر میں یہ ذمہ داری لکھش بھگیل کی تھی تو سرگوزہ میں ٹی ایس سنگ دیو کی تھی کبردہ میں محمد اکبر تھے تو درگ میں تامدہ ساہو اور دوسری نیتہ تھے تو اس طریقے سے پورے پردیش میں کیسے میسج دیا جائی یہ کانگریس کے سٹرٹیجی تھی اور قریب کئی پننوں کا دستاویز تھا جس میں ذرکار کی اپلدیاں کنائے گئی تھیں الگ الگ شیطروں میں جو جو وعدے کانگریس پارٹی نے چناؤ سے پہلے کیے تھے اور جن وعدوں کو کانگریس نے چھ مہینے کے ایک انترال میں پورا کیا ہے کانگریس اکلیم ہے کہ جتنے وعدے اس نے پورے کیے ہیں جو جو کام چھ مہینے میں کیا ہے وہ آس پاس کے کسی راجت میں اتنا کام نہیں ہوا ہے حالانکہ اگر گھوشناوں کی بات کریں اگر بیانوں کی بات کریں اگر اعلانوں کی بات کریں یا پھر پراودھانوں کی بات کریں تو ظاہر طور پر یہ لگتا ہے کہ بہت ہی کم سمع میں بہت سارا کام ہوا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اگر زمین پر اس کا اثر ہے تو کیا قارن ہے کہ چار مہینے کے بعد لوگ سبھا کے چناؤ ہوئے اور کانگریس پارٹی بری طرح سے ہار گئی جس ستی میں کانگریس تھی دو ہزار اٹھارہ کی آخری میں وہاں بھارتی جنتہ پارٹی اپریل مہینے میں اس جگہ پہنچ گئی تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے اور اس پر وشکلیشن لگتا ہے اور اپنا وشکلیشن کر رہے ہیں لیکن کسانوں کے لیے جو کام کانگریس نے گنایا ہے کہا ہے کہ پچیس سو روپے دھان کا بونس معاف کیجئے کہ پچیس سو روپے سمرتن مل لیا کسی اور سٹیٹ میں نہیں ہے دوسری چیز کی کسانوں کا قرضہ معاف کیا عام بھوکتاؤں کے لیے چار سو یونٹ تک بسلی بل معاف کر دیا اس کے علاوہ تیندو پتہ جو کی ونواسی کچھتر ہیں آدیواسی کچھتر ہیں وہاں پہ تیندو پتہ ونواسیوں کے لیے آدیواسیوں کے لیے آئے کا بڑا ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کھیتی نہیں کرتے ہیں ونوپچ پہ ہی ان کی زندگی ان کی ارث ربستہ نربھر کرتی ہے تو جو پچیس سو روپے سے چار ہزار مانک بوری کیا گیا وہ بھی ایک سرکار کی اپلوبدی کی طور پر گنائے گئی اس کے علاوہ جو پی ڈی ایس کو یونیورسل کیا گیا یعنی کہ پی ڈی ایس ابھی تک گریبی دیکھا کہ نیچے جو لوگ تھے ان کو ملا کرتا تھا کسی زمانے میں سب کے لیے تھا پی ڈی ایس لیکن اس میں لیمیٹیشن تھی اب جو پی ڈی ایس ہے اس پی ڈی ایس میں جو کانگرس سرکار نے لگو کیا ہے وہ یونیورسل ہے یعنی کہ اگر انکم ٹیکس پہ ہی ہے اس کو بھی سستے در پر راشن ملے گا یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے کیونکہ جو سکشم بکتی ہے وہ راشن تو نہیں لے گا تو آخر میں اس کو راشن کیوں دیا جا رہا ہے سرکار اس سے یہ سندیج دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ راشن کی کوئی قلت نہیں ہے ہمارے پاس اتنی ویبستہ ہے کہ ہم سب کو راشن باٹھ سکتے ہیں اور مہتوپون چیز یہ بھی ہے اس کو ہم نے بریک بھی کیا تھا کہ ڈی ایس سنگھ ڈی او جو سٹرٹیجی بنی ہے وہ خود ڈاکٹر روان سنگھ کے گھر جائیں گے ان کا راشن کارٹ دینے کے لیے کہ اگر آپ کو بھی راشن چاہیے تو آپ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مہتوپون گھوٹنائے کانگریس نے کی ہے اس میں سے ایک مہتوپون ایسی ایسا وعدہ ہے چنانوی وعدہ جو پورا نہیں کر پائی ہے اور اس کو لے کر کے بار بار کانگریس کے سرکار دھیرتی نظر آتی ہے اور وہ وعدہ ہے شراب بندی کا شراب بندی پر لگاتار دو کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں اور کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ کمیٹیوں کا جب اندھیان سامنے آئے گا اس کے بعد ہی شراب بندی کو لاغو کیا ہے نوٹ بندی کی طرح اس کو لاغو نہیں کیا جائے گا کہ بعد میں ویڈراؤ کرنے جیسی اسیتی پیدا ہو جائے بھلے آپ ویڈراؤ نہ کریں لیکن اسیتی خراب ہو جائے تو یہ کانگریس کا سٹینڈ ہے اور اس بات کو لے کر کے جب مندریوں کی پریس کانفرنس ہوئے اس میں یہ سوال پوچھے گئے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور تمام جو آج پریس بارتا ہوئے اس کی چانکاری افسر ساجہ کرتے رہیں گے اور ساتھ میں ہمارا ساتھ ابھی شریچن سرنبرانی جتو کہیں بیجے پی کے ورش نیتا ہے ہم ان سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے ہم بات کریں کانگریس نے اپنے سرکار کے چھ ماہ پورے کر لیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے کہ بیجے پی نے اب تک کوئی پرتیقریہ نہیں دی ان کی طرح سے بھی ریاکشن نہیں آیا کہ آخر چھ ماہ میں جو انہوں نے اپنی اپلکدیاں گناہی ہیں جس طرح ہم بات کریں کہ انہوں نے چار سو روپے یونٹ تک کی بیجلی کو بل آدھا کرنے کے بعد انہوں نے کیے ساتھ میں پچیس سو روپے کسانوں کو دینے کی بات کیے اور پرتی یونٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو دو روپے پچتر پیسے دینے کی بات کیے اور یہ تمام طریقی چیزیں ہم کریں تو یہ طرح جو اپنا انہوں نے چھ ماہ پورے ہونے کے اپلکدیاں گناہ رہی ہیں اس پر آپ کا کیا کچھ کہنا ہے دیکھیں شہرہ جی میں آپ کو بتاؤں چھ مہنے کا کارکال اتنا نراشہ سرکار کا جس کی کلپنا نہیں کر سکتے مطلب چھ مہنے میں سرکار اتنی احلو پریہ ہو جائے کہ جو دس پرسنٹ کے مارجن سے چناؤ جیتی ہو چھتیز گھر میں 68 ویدان سبھا چھتروں میں بڑا حاصل کی ہو وہ سرکار کا پتن لوگ سبھا چناؤ میں ہو جائے تین مہنے کے انترال میں اور دس پرسنٹ کا مارجن کور کر کے ہم بی جے پی نے دس پرسنٹ مارجن سے جیتا بیس پرتیشت مدداتاوں کا موڈ بدلہ ہے اتنا بڑا پریورتن 36 گھر میں پہلی بار آیا دوسری بات میں آپ کو کہوں گا ہر ملک انہوں نے کسانوں کا کرجہ ماف کیا لیکن آج کسانوں کو نوڈیو سرٹیفیکٹ نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ کرجہ ماف کیا ہے لیکن کسانوں کو بارہ کرج نہیں مل رہا انہوں نے پورا کرج ماف کرنے کی بات کی تھی کالین کرج ماف ہوا دوسری کریں اپن شراب بندی کے معاملے میں انہوں نے یوٹن لیا شراب بندی کے شراب کے معاملے میں یہ ہمیشہ ڈاکٹر روان سنگھ جی کی سرکار پر عارف لگاتے تھے کہ سرکار شراب دیشتری وہی نیتی کو انہوں نے اپنا کے رکھا اگر وہ نیتی گلت تھی تو انہوں نے پریورتن کیوں نہیں کیا پریورتن نہیں کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ڈاکٹر روان سنگھ جی کی یوجنا صحیح تھی اگر میں آپ کو بتاؤں جو ویوستہ کی دو گھنٹہ انہوں نے شراب بیچنے کو بڑھا دیا سمیں اگر شراب بندی کی نیت ہوتی تو دو گھنٹہ بڑھایا نہیں جاتا انہوں نے راجت کو بڑھانے کے لیے دو گھنٹے کا سمیں بڑھایا میں آپ کو بتاؤں کانون ویوستہ ان سے نہیں سمجھ پا رہی کئی ساری اپران کی گھٹنائیں شنران جی جب آپ نے تمام چیزیں گنائی کرز مافی کی بات کر رہے شراب بندی کی بات کر رہے کانون ویوستہ کی بات کر رہے تو ایسے میں ویپاکش چاہ کچھ بھومی کا نبارہ آئے نہیں نیشت دیکھیں ہم سرکار کو سمیں دینا چاہتے تھے سرکار کو چھے مینے ہوئے ہیں اب ہم 22 تاری لگاتے تھے کہ پرشاسن آدھیکاریوں آدھیکاری سرکار جلا رہے ہیں آدھیکاریوں پر پکڑ نہیں لیکن بھوپے سرکار نے اتنے بڑے پیمانے پر ٹرانسپر کرنے کے بعد آدھیکاریوں کی ٹرانسپر کرنے کے بعد آج جہاں بجلی کٹوتی ہو جاتی تو آروپ لگاتے ہیں کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے آدھیکاری ہیں جو آوے وستائیں پھیلا رہے ہیں تو یہ آوشکتہ کیوں پڑھنی چاہیے اور آدھیکاری کسی دل کا ہوتا ہے اپنی وفلتاؤں کو آدھیکاریوں کے کندوں پر ڈال دیتے ہیں نکسلواد کے مدوے پہ جتنا ان کا لچیلہ رکھ رہا کوئی نیتی ان کی نہیں اگر نکسلواد کے معاملے میں اگر یہ کڑا رکھ اپناتے گولی کا جواب گولی سے دیتے یہ تو جن کے پردھم پندی کے نیتا شہید ہوئے ہو اس پارٹی کے لوگ نکسلواد کے پرتی نرم بات کرتے ہیں بڑا آشن کی بات ہے ڈاکٹر رامن زنگی نے بڑے سکتی سے پیش آئے ترکوجہ میں ہم نے نکسلواد کو تمہار کیا بہتر میں ہم لگے ہوئے تھے سورجی جترہ ہم آدھیکرین کی بات کریں اور بھی آدھیکرین کی معاملی کی بات کریں اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس لئے ہمارشات رائیپور سے روپیش گپتہ لگاتار جڑے ہوئے وہ بھی آپ سے سوال کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جس طرح آدھی واسی لوگ ہیں تیدو پتہ کی بات کرتے ہیں یا پھر تمام پہنکی چیزیں کرتے ہیں ان کے ساتھ کافی کچھ فائدہ دینے کی بات بھپیش سرکار کر رہی ہے ساتھ میں جو نروہ گروہ گروہ یوجنے کی بات بھی کریے اس کو لے کر بھی جو ہے پلاس پوائنٹ لینے کی بات کی جا رہی ہے اس کو لے کر کیا کچھ کہیں گے آپ لیکن نروہ گروہ باڑی کی جو بھی یہ بات کر رہے ہیں آپ اس وقت ہمارے ساتھ چھتیزگار کے سواسمندی تی اے سیدھے سیدھے جڑ چکے سیدھے جی چھتیزگار سرکار چھے ماہ پورے کرنے جا رہی ہے اور ساتھ میں اپنے 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 گنا رہے ہیں لیکن بیجے پی کہیں کئے نے کہیں بائیس تارک کو کاغرس کے خلافی آندولون کھڑا کرنے جا رہی ہے کیا کچھ کہیں گے اس بار میں آپ یہ ان کا پردار تانترک دائنو ہے اگر وہ دھرنا پردارشن کچھ کرنا چاہیں ان کا پردار تانترک عدھکار ہے دائنو ہے وہ جو گتی ویدی اچھی سمجھیں کر سکتے ہیں ہم لوگ اس میں کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بعد لیکن کیا لگتا ہے کہ جس طرح جو آپ نے چھ مینے کے کارکال کے دوران جتنی بھی اپلابیاں گنائی ہیں کیا لگتا ہے وہ بی جے پی کو حجم نہیں ہو رہی یا پھر بی جے پی اس کو ایک ٹارگیٹ کر کے آگے بڑھ رہی ہے کتنا کچھ آپ کے لیے مشکل ساویت مشکل گھڑی مطلب یا ٹینشن دے سکتی ہے بی جے پی کو بی جے پی سے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اور کوئی کارن بھی نہیں ہے ٹینشن کا ہم لوگ پورا دھیان بی جے پی نہیں عام لوگوں کے لیے جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف دھیان رکھنا چاہیں گے وہ ان کا کام ہے وہ کرے اور ہم لوگ کا جو کام ہے اس میں پورا دھیان لگا کے ہم لوگ کریں گے یہ وپکش کے دل کا جو بھی رائے آتی ہے یا میڈیا کے مادیم سے جو رائے آتی ہے اس کو ہم لوگ سنگیان میں جرور لیتے ہیں یہ کہیں کوئی کارنکشن کی آوشکتہ ہو کہیں کوئی صدار کی آوشکتہ ہو تو دیرور ہم لوگ جہاد میں اس کو رکھیں گے صدران جی بھی جوڑے ہوئے صدران جی جس طرح ٹینشن دیو سامنے کہا ہے کہ آپ ستن ترہیں ساری چیز کر سکتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ یہ کھلی چنوٹی آپ کے سامنے کیا پردشن کا اثر کانگریس کی سرکار پر نہیں ہوگا دیکھئے تو بابا کا بڑا مدھ سممان کرتا ہوں بہت ورش نیتا ہے بڑے سممانیت نیتا ہے ہمیشہ ان کا آدھر کرتے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پردشن کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو ہم مان لیں کہ کوئی ان کے اوپر اثر نہیں ہوگا لیکن جنتہ کے بیچ میں جو کانگریس نے جنادش پایا تھا جنتہ کے بیچ میں آج کس اسٹیٹی میں کانگریس کڑی ہے آپ کلپ نہ کریے کہ ہم مہاتر پندرہ سیٹوں پہ ہم جیتے تھے پیچھے پتر ویدانتبہ چھتروں میں ہارے تھے اور کانگریس 66 ویدانتبہ چھتروں میں ہار چکی تین مہنے کے ہنترال میں جو اسٹیتی قانون ویبستہ کی ہے جو شراب نیتی کی بات ہے یا ہم بے روزگاری کے مددے پہ ہم باگ کرتے ہیں ہم آج بیج نہیں مل رہے ہیں سواس تو سیوائیں گڑ بڑا رہی ہے یہ ساری چیزیں کے لیے کانگریس پارٹی جواب دی اور ہم تو بیپکش میں ہیں ہمارا دائی تو بیپکش کا سیدھر جی جس طرح دیکھا جائے کہ چھے بار کا کارکال پورا ہو چکا ہے کیا لگتا ہے کہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اسی کیا کیا اپلپ دیا ہے جو کانگریس نے 36 ویدانتبہ دی ہے سیدھر جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آخر کار ہم چھے مہنے کے بعد کریں تو کانگریس نے اسی کیا کچھ اپلپ دیا 36 گاڑ کی جانتا کو دیا ہے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جی پرنام کے ساتھ انہیں سردھاؤنا ویق کی ہمیشہ ویق کرتے ہیں اس کے لیے آبھار بھی اور کام کی اچھی بات نہیں لگتی کہ اپنے بارے میں کچھ بھولنا لیکن آپ نے پوچھا ہے تو جمعہ داری پورا جن باتوں کو ہم لوگ رکھ سکتے ہیں بھان کے خریدی کا بہت 2500 روپیہ کونٹل اگر کیا گیا ہے تو یہ دیش بھر میں کہیں نہیں ہے اگر کسانوں کے رین کو معاف کیا گیا ہے گیارہ ہزار کروڑ کی راشی یا اس سے ادھک کی پرساؤں چل رہے ہیں یہ بھی دیش میں راج کی آکار کی تلنا میں شاید ہی کہیں ہوا ہوگا پرانے بھی جو کالاتیت رین ہیں ان پی جو ہو گئے تھے پرانے کسانوں کے رین اکیس سرکاری بینکوں میں یا جس میں پچاس پرسن سے زیادہ شہر سرکار کا ہے ان بینکوں کے بھی کالاتیت رینوں کے لیے وارتہ چل رہی ہے 50% سیٹلمنٹ میں اگر بینک راجی ہوتے ہیں تو وہ بھی کام ہوں گے دیدو پتہ کی خریدی دھائی ہزار سے بڑھا کے چار ہزار کی گئی ویڈیت بیزیو بھوکتاؤں کے ریٹ کو چار سو یونٹ تک آدھا کیا گیا لوہنڈی کڑا میں آدھیباسیوں کی جمین کو واپس کیا گیا میں گناوں گا تو سمیں زیادہ لگ جائے گا چلی میں ماند بہتا ہوں کہ آپ نے کئی پلدیا کی جنرلہ کے لیے کئی اپلدیا کئی سوگاتیں دیئے لیکن اس کے باوجود بھی آخر کار لوگ سوا میں ہار کا موک آوریس کو کیوں دیکھنا پڑا سرکار نے چار گناہ کی جگہ دو گناہ راشتی ریٹ کانون جو پاس ہوا تھا اس کو آدھا کر دیا تھا اس کو برقرار کیا ہے چھوٹے پلوٹوں کی بکری کیوں لے کے وشیش کر کے شہروں میں لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اس کو جو پادھا تھی اس کو ہٹا دیا گیا ہے شہری چھے پر کے پتیش لوگوں کی پاس میں مانتا ہوں کہ آپ نے تمام طریقے اپلدیاں جنرلتہ کو گنائی ہے اور ساری چیزیں کیے لیکن اس کے باوجود بھی آخر کار ایسی کیا وجہ بنی کہ لوگ سوا چناؤں میں کانگریس کو شکست کی شکست دیکھنی پڑی اور ہر کموں دیکھنا پڑا جب آپ کرناتک کے جتی کو دیکھئے گا تو کرناتک میں اٹھائیس لوگ سوا کی سیٹوں میں پچیس سیٹیں بھارتی جنرلتہ پارٹی میں جیتی ہیں کانگریس اور جیڈیوں نے دو سیٹیں جیتی ہیں دین سیٹیں مادر جیتی ہیں ایک ہفتے بعد جو لوکل پاڈی کا الیکشن ہوتا ہے تو پچھتر پرسنٹ سیٹیں کانگریس اور جیڈیوں کے پرچ میں جاتی ہیں اور بھارتی جنرلتہ پارٹی کو پچیس پرسنٹ سیٹیں سیٹیں ملتی ہیں تو یہ جناب دیش ترکار کے خلاف لوگ سوا کا مانا جائے میں سہمت اس لئے نہیں ہوں کہ انیکوں راجیوں میں سیملر ریزلٹ آئے کیا جھارکھنڈ کیا پھوڑی سا کیا بنگال کیا بیہار کیا اتر پردیش کیا دلی راجستان وہ ایشوز دوسرے تھے وہ ایشوز دوسرے تھے کہیں ہماری کمی ہو اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ ہم اس بات پہ بھی جہاں کام کے لیے سندوش شرمان میں رہتا ہے وہاں سزکتا بھی رہتی ہے کہ نرن پر کام کرتے چلے جانا ہے کچھ کام کیا اور اس کے اوپر بیٹھنے کی کتے ہی منشا کبھی نہیں رہتی لکش ہم لوگ کے ساتھ میں ہیں ان لکشوں کو پراب کرنے کی سندوش جی ایک چیز دیکھی جاتی ہے ہمیشہ کہ جنردہ کو ساری یوجناوں کو دکھانے کے لیے ہم کسی طرح کی پریس کانفرنس نہیں کرتے لیکن اس بار کانگریس کی اور سے تمام منتری تمام ودایق سبھی لوگ پریس کانفرنس کر ساری اپنی اپلدیاں بتا رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ اپلدیاں گرانے کے لیے یہ ساوی ضرورت پنتی یا فرد جنردہ کو سیرے سرکار کی اپلدیاں نظر آتی ہے دیکھیں آج کے میڈیا کی اپلدیاں کی یوک میں جہاں پردار تندر کے مادیم سے باتیں بہت زیادہ پہنچ جاتی ہیں کچھ سمرانی جی کیا کہیں گے اس بارے میں آپ دیکھیں میں تو اتنا ہی کہوں گا پرپرچار تو ہر راج میں پھر گل کی آوٹک کام کی لیکن میں بابا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نگری وکاس کے لیے گاپٹر رمان سنجی نے جتنے کم سکت کی سارے نرست کر دی گئے سات سو کروڑ روپے کے کام نرست کر دی گئے چہروں کا وکاس روک گیا ہے پردیش کا وکاس گاؤں کا وکاس روک گیا ہے کہیں نہ کہیں وکاس کی راشی دو انیاں بدوں میں خرچ کی جاری ہے چارتہ صدر جی اس سوال کا جواب ہے آپ کے پاس جی برکانس کے کاریوں کی راشی کہاں کی جائے گی اس میں جو سرکار نے لینے لیا تھا ساشن میں آدھے سار کہ ٹھیک چناؤں کے پہلے پارلی جنتہ پارلی کے ساشنکال میں کام کو سوکرن کیا گیا تھا اس میں یہ چرچہ آتی ہے کہ اپنے پسند کے کام اپنے لوگوں کے رائے کے انصار آنند فانند میں ٹھیک چناؤں کے پہلے کام منجور کیے گئے ان کاموں کو روکا گیا شیج جس نے کار پرارم کیے جا چکے تھے ایک بھی کار نہیں روکا گیا یعنی جی بہترین سرکار لگا دار چھ مہاں اپنے 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 گنا رہی ہے اور جنتہ کے بیٹ جا کر بھی جو چھ مہاں کا کارکال ہے اس کو گنا رہی گے اور ساتھ میں آگے کیا کچھ رنجیتی تیار کرے گی اس کے بارے میں جنتہ سے مخاطب ہوگی بارال بہت بہت دھنیواد ٹی اے سیندہ جی سواس منتری چھتیس گھڑ کے آپ کا دھنیواد اور ساتھ میں بی جے پی کے بریش نیتہ سنرانی جی کو بھی دھنیواد دینا چاہیں گے جو ہمارے ساتھ ساجہ ہوئے ہم چلتے سیدھے ہمارے ساتھ لگتار لائپ جڑے ہوئے ہیں روپیش گتہ روپیش جس طرح آپ نے سنا کی جس طرح ٹی اے سیندھے جو کی سواس منتری ہیں چھتیس گھڑ کے اور ساتھ میں ہم بات کریں سنرانی جی اور لگتار اپنے جو اپلپدیاں ان کی بات کر رہے تھے لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے خود ایکسپٹ کیا کہ لوگ سواہ چنوہ میں کہیں نہ کہیں ان سے کچھ چوک ہو گئی تھی جس کی وجہ سے نے ہار کا سامنا پڑا کیا کچھ کہیں گے اس بارے میں آپ سیندھے و بھی نمبرتہ کیلئے جانے جاتے ہیں وہ اپنی گلتیاں پہلے سوکار کرتے ہیں اور بعد میں اپنی اپلپدھیوں پر بات کرتے ہیں بہلے ہی انہوں نے سوال کے جواب میں کہا تو دراصل ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر وہ بنمرتہ میں ہی یہ بات کہہ رہے تھے کہ گلتیاں ہوئی ہیں چھک ہوئی ہیں اور یہ ہے بھی وہ سوکار کرتے ہیں پوری بنمرتہ کے ساتھ تو یہ ان کی اپنی خوبی ہے جس کرشمائی وقتیتو کے وہ مالک ہیں شاید اس کی وجہ بھی یہ ہے لیکن جو دوسرا سوال ہے کہ واقعی میں کیا 36 گھر میں کانگریس کو اس طرح سے ہار ہوئی ملی ہے جس طریقے سے باقی راجیوں میں ملی ہے سرکاریں مدھیپردیس میں بھی ہیں سرکار اور رائیستان میں بھی ہے لیکن ان دونوں جگہوں پر کانگریس پارٹی دونوں راجی کو ملا کر کسی پی ایک سید جیت پاتی ہے جو نون سپیکنگ ہندی بیلٹ ہے کانگریس کی سرکار ہے وہاں پہ اسے تین سیٹیں تو کانگریس کے لیے چنتہ ہے ہندی پٹیوں میں سوپڑا ساف ہے تو اگر انہی راجیوں سے تلنا کریں گے تو 36 گھر کے ستیتی کم ہوئی تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ ووٹوں کا جو فاصلہ ہے وہ 10 پیچھوٹیس سے بھی تھوڑا سا کم ہے جبکہ دوسرے راجیوں میں یہ بارہ چودہ بیس پرسنٹ تک ہے تو یہ اپنے آپ میں کم سے کم کانگریس کے لیے رہات کی بات ہے اور تین راجیوں کی بات کریں جہاں پہ کانگریس نے ایک سے زیادہ سید جیتی ہے چار راجی بلکی کہنا چاہیے تو ایک راجی ہوتا ہے پنجاب جہاں پہ بھاتے جنتہ پٹی فائٹ میں نہیں ہے دوسرا راجی ہے وہ ہے کیرلا جہاں پہ بھاتے جنتہ پٹی